اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میک ڈانلڈ جو کہ دنیا کی مشہور ترین فوڈ چین ہے اور پوری دنیا میں میک ڈانلڈ کی جو فوڈ پرادکٹ ہیں ان کو پسند کیا جاتے ہیں اور پوری دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے اندر میک ڈانلڈ کی جو پرادکٹس ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے جتنے بڑے شہریں یہاں پر بھی میک ڈانلڈ کی جتنے بھی فوڈ پرادکٹیں یہ ازلی دستیاب ہیں میک ڈانلڈ کا ذکر میں نے کیوں کیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسرائیل نے فلسطین پر اور حماس پر حملہ کر دیا ہے اور اس حملے کے اندر ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں میک ڈانلڈ سے اختلاف ہو گیا ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ میک ڈانلڈ نے اسرائیلی فوجیوں کے لیے چار ہزار ٹن خوراک ڈیلی سپلائی کرنے کا وعدہ کیا ہے اور یہ خوراک اسرائیلی فوجیوں کو میک ڈانلڈ کی طرف سے مہجہ کی جا رہی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میک ڈانلڈ ایک فونڈ چین ہے اس کا کام کسی بھی ملک کی فوج کو دوران جنگ خوراک سپلائی کرنا نہیں ہے بلکہ اس فونڈ چین نے پوری دنیا کے لوگوں کو بلا تفریق مذہب رنگ نسل کے خوراک مہجہ کرنی ہے لیکن میک ڈانلڈ نے نسل پسندی کی ہے اور اسرائیلی فوج کو پسند کر کے ان کی فوج کو دوران جنگ خوراک سپلائی کر رہی ہے جس کا ثبوت ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ سرہ سر نائنصافی ہے ظلم ہے فلسطین کے ان بھوکے بچوں اور ان بھوکی ماں اور ان بھوکے لوگوں کو جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کوئی فراک ہے نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے نہ بجلی ہے نہ باقی دنیاوی سعودیات جو کہ ایک انسان کو لازمی چاہیے ہوتی ہیں استیاب نہیں ہے اور اس پر ظلم یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ تمام چیزیں مہیا کرنا بند کر دی ہیں اور دنیا کی جتنے بھی فلاہی رفعی تنظیمیں اگر فلسطین تک یہ خوراک اور یہ چیزیں پہنچانا چاہتی بھی ہے تو اسرائیل نے ان کا راستہ بند کر رکھا ہے اور یہ سپلائی منقطع کر رکھی ہے لیکن یہ میکڈونلڈ اسرائیلی فوجیوں کو تو چار ہزار ٹن خوراک ڈیلی مہیا کر رہا ہے کیا یہ میکڈونلڈ فلسطین کے مسلمان بچوں عورتوں اور مظلوم لوگوں کو بھی خوراک مہجہ نہیں کر سکتا تھا یہ ہے طرف داری ہے میکڈونلڈ کی اسرائیل کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ اب ہمیں کیا چاہیے بطور مسلمان بطور ایک کلمہ کو فلسطینی ہمارے بھائی ہیں ان کی مدد ان کو بھوک سے بچانا ان کو پیاس سے بچانا ہم تمام مسلمانوں پر لازم ہیں اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم احتجاجاً اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم میکڈونلڈ کی جتنی بھی برانچس پاکستان اور دنیا کے اندر ہیں تمام مسلمان ایکہ کر کے ایک جگہ پر اس فیصلے پر اکٹھے ہو کر میکڈونلڈ کی تمام مصنوعات کا بائی کارٹ کر دیں تاکہ میکڈونلڈ والوں کو احساس ہو لیکن اگر آپ نے مسلمان ممالک میں اپنی فون چین کا کاروبار چلانا ہے تو پھر آپ کسی کی طرفداری نہیں کر سکتے اجازت دیجئے چینل سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پیج کو فالو کر دیجئے اللہ حافظ